اے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین عمران علی شاہ ایم ایم نیوز کے ساتھ آج ہم موجود ہیں سرجانی ٹاؤن میں جہاں قبضہ ہوا ہے ایک فیملی غریف خاندان کے مکان پر قبضہ کیا گیا ہے ان سے پیسے بٹوڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں بقول اس خاندان کے پاکستان تیری کے انصاف پی ٹی آئی کے عراقین قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے بعض پولیس کے اہلکار بھی اس میں ملوث ہیں جنہوں نے ان کے مکان پر قبضہ کیا ہے اپنا تعلہ ڈال دیا اور ان کو بے گھر کر دیا ہے اس حوالے سے ہم یہاں موجود ہیں جن کو بے گھر کیا گیا ہے خاتون اور ان کے فیملی ان کے ساتھ نیو کراچی میں یہ اپنے والدہ کے گھر پر مجبورا رہائش پذیر ہیں ان سے ہم بات کریں گے ان کا نام تلت ہے جی تلت صاحب ہے بتائی گا کہ کیا صورتحال رہی ہے اور کیا واقعہ ہوا ہے آپ کے ساتھ یہ کب لیا تھا اپنے مکان یہ میں نے تقریباً پونے دو سال پہلے لیا تھا پونے دو سال پہلے اور اس کی ہم ساڑھا چونتیس لاکھ پیمنٹ کر چکے ہیں بیالیس لاکھ کا سودہ تھا سات لاکھ ہمارے بقائے تھے تو یہ تھا کہ انہوں نے اوریجنل فائل اور قبضہ میں دے دیا تھا کہ سات لاکھ جب ہم انہیں واپس دیں گے تو پھر یہ ہمارے نام مکان کر دیں گے اب یہ الگ الگ پینتر استعمال کر رہے ہیں الگ الگ طریقوں سے ہمیں تنگ کر رہے ہیں اب جب یہ ان کا بس نہیں چلا تو انہوں نے پی ٹی آئ ہی جو ہے تحریک انصاف کے لوگوں کا سہارا لیا یعنی ان کی پارٹی کے ایم اے ایم پی اے جو ہوتے ہیں ان لوگوں کا کون کون تھے ان کے ذرے نام بتائیں ان میں جو سب سے پہلا نام ہے وہ ندیم ملک یہ آفتاب جہانگیر ہماری حل کے سرجانی سے یہ ایم اے ہیں اور ان کی کارنیٹر ہے ندیم ملک یہ وہاں سے کہانی شروع ہوئی انہوں نے ہمیں بلایا دھرایا دھمکایا جب ہم ان سے تھوڑا سا قابو میں نہیں آئے تو پھر انہوں نے فیصل چودری یعنی کہ وہ اپنا تعل تعلق جو ہے وہ بنی گالا اسلام آباد سے بتا رہے تھے اور پنجاب سے ان کا تعلق تھا وہ بس وہاں سے وہ آئیں پی ٹی آئی کے بارحال وہ اور پھر انہوں نے ہوای فائرنگ بھی کی ہمیں حراسہ بہت کیا ہم سرجانی تھانے جاتے رہے اپنی کمپلینیں کرا دے رہے درخواست دیتے رہے گندی گندی گالیاں ریکارڈنگ موجود ہیں میرے پاس ان کی ساری باتوں کی لیکن سنوائی نہیں ہوئی ہماری کہیں بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی پھر یہ کہ آخر کار یہ پی ٹی آ کام کیا اور ہمارے گھر میں یعنی رہائش پذیر گھری جس میں دو فیملی ہے رہ رہی تھیں تو تعلق توڑ کر انہوں نے اور ہمارا سارا سمان بھی رکھ لیا فائرنگ بھی کی تعلق توڑنے کے بعد کہ انہوں نے شاید کوئی قلعہ فتح کیا ہو جس طرح اہل محلہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے چھت پہ چڑھ کے فائرنگ کی ہوای فائرنگ ہم موجود نہیں تھے ہم تو کہیں گئے ہوئے تھے سودھے لینے کے لئے تو اب یہی کہ ہم جو ہیں وہ میں اب مجبوراً اپنی امی کی گھ میں رہ رہی ہوں فیلحال تو ہمارے پاس نہ گھر ہے نہ سارا سمانے کچھ بھی نہیں ابھی ہم فیلحال ایسی رہ رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ نے تھانے میں کوئی کمپلین کی ہے تھانے میں میں نے بار بار جا کر کمپلین کی ہے چار اپریل سے اور ابھی تک میں کمپلین کر دی آ رہی ہوں تو ایسے چھو صاحب سے بھی آج تک میری ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی نے سنوائی کی کوئی صرف اس کے کہ تھانے میں بھی فیصل چودری نے اپنا تعریف کروا دیا تھا کہ میں ایم اے ہوں کبھی کہتا ہے میں ان جو تھا وہ بھی ان کے کافی اس میں آیا تھا یعنی پریشر میں تھا تھانا تو پنجاب کی گاڑی بقاعدہ پنجاب کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی پنجاب کی پولیس کے ساتھ وہ ایم اے کی نمبر پلیٹ کی گاڑی تھی سرکاری گاڑی ہوتر لگی ہوئی اس میں وہ آتا تھا چار پانچ ایک ہفتہ جو ہے وہ اس گلی میں گھومتا رہا فیصل چودری تو ہم بار بار کمپلین کرتے رہے کہ ہماری جان کو خطرہ ہے وہ فائرنگ بھی کرتا ہے وہ گالیاں دے رہا ہے دروازوں پر لاتے مارتا ہے آ کر آہ مافیا کہ کے اٹھوا دوں گا اور میری جو ہے نا وہ پاور ہے حکومت ہماری ہے پاور ہماری ہے تو ہمیں ڈراتا رہا بار دھمکاتا رہا ابھی سرجانی دھانے میں نئی ایسوچو آئی ہیں آہ میڈم شرافت علی ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں کافی اتمنان دلایا ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا اور میں آپ کے ساتھ ہوں تو باقی پیچھے جو ہے وہ کبھی سنوائی نہیں ہوئی سرجانی دھانے میں ہماری اچھے اس حوالے سے آپ آلہ حکام سے یا چیف جسٹیس سپریم کورڈ آف پاکستان سے اپیل کریں گی ان سے کہ آپ کے مسئلے کو حل کیا جا جی میں یہ عمران خان صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے ہمارے ساتھ انصافی ہوئی ہے ایک رہائش پذیر مکان میں آپ کی اپنی تحریک کے لوگوں نے تالہ ڈال دیا ہے ہمارا تالہ توڑ کر اور ہوای فائرنگ بھی کی ہے ہمیں حراسہ کیا ہے ہمارے پاس ان کی ریکارڈنگ وجود ہے وہ صاف صاف نام لے رہے ہیں کہ ہم بنی گالا سے ہیں اسلام آباد سے ہیں ایمین اے ہیں ایم پی ہیں وہ تھانے میں جا کے بھی اپنا تعریف کرا کر آتا ہے تو میں یہ کہوں گی کہ ایسا تو نہیں کہ امیر کے لیے قانون کچھ اور اور غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے تو خدا رہا ہماری مدد کیجئے اور انصاف دیجئے ہمیں اور ہم آپ کے منتظر ہیں انصاف کے اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ تدبیلی لائیں گے اور نیا پاکستان بنے گا تو آپ انصاف کیجئے ہم آپ کے منتظر ہیں خواتین حضرات آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک غریب خاندان کے گھر پر تحریک انصاف کے نام پر قبضہ کیا گیا ہے تحریک انصاف کا نام ہی تبدیل کر دیا گیا ہے اب یہ وزیراعظم صاحب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کی پارٹی کا نام جو تحریک انصاف ہے لوگوں کو انصاف فرام کرنا انصاف کے اصول کو ممکن بنانا آپ کی ذمہ داری آپ کی پارٹی کی ذمہ داری ہے لیکن اس کے باوجود آپ کی پارٹی کے عراقین اسمبلی یا دیگر عراقین جو ہیں جو عودے داران ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے وجہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اپنی پاور شو کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کیا اسی لیے لوگوں نے آپ کو منتخب کیا تھا کیا بزارت اللہ کا منصب آپ کو اسی لیے دلوایا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنے عراقین کو کھلا چھوڑ دیں لوگوں پر ظلم ستم کرنے کے لیے وزیراعظم صاحب آپ کو دیکھنا ہوگا اس کا نوٹس لینا یہ بات آپ تک پہنچنی چاہیے اور لوگ کو اس بات کو وزیراعظم تک پہنچانا چاہیے کہ یہ کس طرح سے پارٹی کا نام آپ کی بدنام ہو رہا ہے عراقین اسمبلی خود ملوث ہو رہے ہیں آپ کی پارٹی کے عدداران خود ملوث ہو رہے ہیں ایک ہرے بھرے گھر کو جو ہے وہ جاڑنے کی کوشش کی گئی ہے ان کے گھروں پر فائرنگ کی جا رہی ہے ان کے گھروں پر لاتے ماری جاتی ہیں گالیاں بگی جاتی ہیں اور اب تو تالہ ڈال کر ان کو بے گھر کر دیا گیا ہے یہ کس ط طرح کا انصاف ہے اس کو دیکھنا ہوگا وزیراعظم صاحب شکریہ